جس طرح سینٹ کے حوالے سے آپ کی حکومت ایک بل پاس کروا رہی ہے جس میں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ہو جائے کہ شو اینڈ ہو جائے اور یہ جو سیل چل رہی تھی وہ رک جائے کیا آپ کی حکومت کوئی ایسا قانون بھی لے کے آئے گی کہ آنے والے الیکشن میں یا اس سے اگلے الیکشن میں ڈیبیٹس ہوا کریں جو کینڈریٹ ہیں بالخصوص وزیراعظم کے وہ آئیں اور جس طرح امریکہ میں اور دیگر ممالک میں ہوتا ہے کیا اس طرف بھی کوئی پیش کرنی ہے یہ تو ایک ہیلتھی پارلمنٹ کے لیے الیکشن رن کرتے ہیں جائے ایز ایم این اے جائے ایم پی اے وہ لوگ ضرور ڈیبیٹ کریں ہیلتھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے پبلک میں بیٹھ کے ڈیبیٹ ہونی چاہیے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا امیدوار کی کیا سکل سیٹ ہے یا وہ کس طرح کا ویژن رکھتا ہے کس طرح کے حیالات رکھتا ہے وہ اپنی عوام کے لیے قوم کے لیے اپنے علاقے کے لیے اس کے لیے ضروری نہیں کہ قانون سازی کی جائے اس کلچر کو کسی بھی ہم اینگل سے لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن آپ کا جو میں سمجھتا ہوں یہ بات ہے زبردست ہے یہ ایسا ہونا چاہیے جس معاشرے میں لوگ اپنی اساسے ظاہر کرنے کے لیے تیار نہ ہوں جس معاشرے میں آپ کے ہی شبرزہدی صاحب دکھ کی داستان سنا کے گئے ہیں کہ کوئی قانون پاس کرنے کے لیے جو ہے وہ پارلیمنٹ تیار نہیں ہے بیورکریسی تیار نہیں ہے وہ معاشرہ خود نہیں کرے گا اس میں یہ ہی ہوگا کہ کسی نہ کسی طرح کوئی قانون سازی ایسی ہو جائے اور ایک ایسا سٹ کر دیا جائے کرائیٹیریا کے لوگ آئیں لیکن بہرحال اب میں آتا ہوں یہ ڈگری والے معاملے پہ جب یہ ہوا ایشو اس پہ کیا عمران خان کی مرضی سے آپ اس مناظرے میں گئے تھے نہیں نہیں مجھے تو میں خود میں نے کہا میں نے اس ڈگری کے مناظرے کے چیلنج کو خود قبول کیا چونکہ میں ساری چیزیں چاہتا تھا وہاں کے سامنے رکھی جائیں آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا سٹریٹمنٹ اور لوگوں کو گمرہ کرنے کی بات کرنی اور جب مجھ پہ کوئی انگلی اٹھائی تو میرا کام بانتا تھا میں اپنے آپ کو کلیر کروں اور میں امید کرتا ہوں کہ باقی کولیگز بھی یا باقی پولیٹیشنز بھی یہی کریں بجائے کہ ہم کہے جی کے مارے ساتھ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو گئی ہے میں نے تو اس پروگرام میں اس سے یہ بھی کہا کہ اگر میرے اوپر کوئی کرپشن کا الزام ہے کوئی مال بنانے کا ہے تو وہ بھی سامنے رکھ سکتے ہو ہر چیز کا دفعہ کرنے کے لیے جواب دینے کے لیے میں تیار ہوں تو پرائیم میلیسر صاحب کی طرف سے مجھے کچھ نہیں ہے سچ کا جب پروگرام ہو گیا اس میں آپ نے سارا کوئی عمران خان صاحب کا میں ردعمل جانا چاہتا ہوں چونکہ اکثر بزراء کی طرف سے یہ ہے دیکھیں وہ ان کا ردعمل آف کورس بڑا پوزیٹیو اور خوشائن اس لیے تھا کہ چند روز قبل انہوں نے ایک نیجی چینل پر بھی کہا تھا کہ اگر میرے کسی وزیر کے اوپر بھی الزامات لگتے ہیں تو میں یہی اسے کہوں گا کہ اس کو جانا چاہیے اور اسے کلیر کرنا چاہیے میں نے بھی وہی کیا میرے اوپر اس نے الزامات لگائے پی ایم ایل این کے جو ایک لیڈر نے تو میں نے اس کو چیلنج کو قبول کیا اور اس پہ جا کے سامنے بیٹھ کے اب آتے ہیں اس طرف کہ آپ کا جو حلقہ ہے سیالکوٹ کا آپ کے مدد مقابل جو سیاستدان ہے وہ مجھے ہوئے سیاستدان ان کے والد صاحب بھی مین سٹریم پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ وہ رہے کیسا ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ مقابلہ کر کے اور بالخصوص یہ جو کیس چل رہا ہے یہ کیا روداد ہے یہ کیا کہانی ہے دیکھیں میرے صاحب ایک تو میں سمجھتا ہوں جب آپ کی فائٹ ایک ایسے آپ کے کہلے حریف کے ساتھ ہو کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک منجے ہوئے ہیں یا تجربہ کار سیاستدان ہے تو افکورس یہ چیز آپ کو بھی ہیلپ کرتی ہے اور اس فائٹ میں آپ بھی سیکھتے ہیں اوپر جاتے ہیں آسان نہیں ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہائے صاحب کی کئی دہائیوں سے ہائے صاحب کی فیملی اور وہ پولیٹکس میں دیکھیں جہاں تک تو ان کے مالی معاملات ہیں یا جو ان کے کیسز چل رہے ہیں میں ان کا یہی کیس پہلے مس ٹیکلیریشن کا سکسی ٹو ون ایف کا لے کے گیا اسلامباد ہائی کورڈ میں وہاں سے وہ نہل ہوئے پھر سپریم کورڈ میں جا کے وہ بحال ہو جاتے ہیں وہاں بھی ان کی اسی سیلری کے حوالے سے جب بات ہوئی تو یہی کہا گیا جی کہ آپ نیب میں ایف آئی اے میں یا ایف بی آر میں جائیں چونکہ یہاں کوئی ایس اچ ہم بیٹھ کے کاؤنٹیبیلٹی اور ایک پروسیس یا ٹرائل نہیں کر سکتے جب نیب نے یہ کیس ٹیک اپ کیا تقریباً دو ڈائی سال ہو چکے ہیں تو بہت ساری ان کی چیزیں سامنے آئی ہیں میں خود حیران تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے جو یہ پاکستانی آپ کے ویورز مجھے سن رہے ہیں جو جو سن رہے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ ایسی جاب دے جس میں بائیس لاکھ روپے مہینہ مل رہا ہو میاں صاحب کام نہ کرنے کا ایسی جاب کون نہیں چاہے گا اسے ملے اور وہ بھی دبائی میں اور جب ساری انویسٹیگیشن ہوئی اور نیب کی جب بیانہ سامنے آئے نیب کے ترجمان کے اور پوری قوم کے سامنے آئے کہ وہ کمپنی نے بھی گائے جی ہے تو صرف ہم نے ایک سفارش کے طور پر انہیں کامہ دے رکھا تھا سیلری تو ان کو دیتے نہیں تھے یہی وجہ ان کے پاس رسیدے نہیں سلپیں نہیں پھر بینامی کمپنی نکل آئی ہے کئی چالیس اکاؤنٹوں کا ذکر ہو رہا ہے کوئی ایک ارب بیس کروڑ کی بات کر رہے ہیں مختلف چیزیں چل رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خواجہ صاحب کو چاہیے کہ اچھا سا وکیل کریں اپنے مقدمے کا دفاع کریں اور یعنی سے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا آپ کو اگر ان کے پاس چیزیں مجود ہیں رسیدے ہیں جو کہ مجھے شاکعہ کہ ان کے پاس رسیدے نہیں ہوں گی اگر ہیں تو میری طرح کسی بھی پروگرام میں بیٹھیں قوم کو دکھائیں کہ یہ دیکھیں اس حکومت نے میرے ساتھ پلٹیکل وکٹمائزیشن کیا یہ سب کچھ میرے پاس ہے جو یہ مانگ رہے تھے سیکن اس کے باوجود مجھے پلٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی اور مجھے ایک سیاسی نشانہ بنایا گیا اور یہ ہی ہونا چاہیے آپ جیسے پہلے بات کہا رہے تھے نا ڈیبیٹ ہونی چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ ڈیبیٹ تو ہوگی ہوگی لیکن جیسے جیسے جس کے اوپر بھی الزامات آتے ہیں سارے آئیں بیٹھیں اپنے آپ کو کلیئر کریں اور میں نے اپنے اوپر لگے انظامہ کو پورے کلیئر کرنے کی کوشش کی گئی اور عطا تارڈ کی بارے میں جو میں نے وہاں بولا کہ اسے سولہ سترہ بی ایس کیڈر کی جو پوزیشن تھی وہ رولز میں آسانی کر کے شباز شریف صاحب نے جوب دی ڈیریک جوب دی کوئی ٹیسٹ نہیں دیا کوئی ان کی کمپیٹنس نہیں تھی وہ خود مانے کہ ہاں جی رولز میں ریلیکسیشن کی گئی تو اسی طرح جو پنجاب بار کانسل کی میمبرشپ انہیں دی گئی جو میں سمجھتا تھا ایک فیک لائسنس ہے اس کے لیے انہیں بی اے بی اے الال بی بارٹ لا یا دو ایک کمبینیشنز کی ضرورت تھی ڈگریز کی جس میں وہ اے لیول اور اس کو مکس کر کے کر رہے تھے اور اس پہ سپریم کورٹ کی بھی جیجمنٹ موجود ہے لیکن اینڈ آف در ڈے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہیلڈی ڈیبیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں خواجہ عاصف صاحب آپ کے مدد مقابل ہیں سالہ سال سے وہ سیاست میں ہیں اور ڈیویلمنٹ کے کام بھی ظاہر ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ بہت کروائے سیالکورٹ میں مقابلے کے لیے اس وقت آپ کی حکومت ہے سیالکورٹ کے عوام کے لیے ہلکے کے عوام کے لیے کیا آپ کے پاس پلان ہے دیکھیں جی میں تو ان کے اس بیان کی نفیس لیے کرتا ہوں تلیم صحت اور انصاف قیام پاکستان سے لے کر آج تک حاجہ عاصف صاحب مجھے بتا دے کہ سیالکورٹ میں ایک بھی پبلک سیکٹر کی یونیورسٹری تعمیر کی گئی ہو کہ ہمیں پاکستان سے لے کر اور کہنے کو یہ علامہ اقبال کا شہر ہے پچھلے پچاس سالوں سے ان کا ہاندان سیالکورٹ میں الیکٹ ہوتا رہا ہے مختلف پوزیشنز پہ رہا ہے وہ الگ بات ہے کہ سیالکورٹ والوں کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی تو شاید اس لیے یہ لوگ الیکٹ ہوتے آئے ہیں یہی وجہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں رات دو بجے فون کال کی نوبت چلی گئی پوری قوم جانتی ہے اگر یہ پرفارم کر رہے ہوتے تو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ٹیلی فون کال کرنے کی نوبت نہ ہتی حاجہ صاحب کو تعلیم کے حوالے سے کوئی یونیورسٹری تمیر نہیں کی گئی ہاسپٹل انیس سو چون سٹھ میں علامہ اقبال ہاسپٹل بننا آخری اس کے بعد کوئی ہاسپٹل نہیں بنا عبادی انیس سو چون سٹھ میں کتنی تھی آج کتنی ہے آپ خود اندازہ لگا لیں وہ ہم بنانے جا رہے ہیں یونیورسٹی ساڑھے تین ارب اربے سے تمیر کر کے اپنے ہی انشاءاللہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہاتم کریں گے ہاسپٹل اگلے دو ماہ میں انشاءاللہ پانچ شریعہ ایک ارب اربے کی لاغت سے شروع ہو جائے گا سیال کورٹ کے چھے پولیس ٹیشنز جو مین سیٹی کے ساتھ ہیں موڈل پولیس ٹیشن بنا دی ہیں اب اس کے اوپر ہم جو ایک لوکل ری فارمز کی زورتی اس پر کام چل رہا ہے سترہ ارب اربے کا پیکج پرائم نسٹر پچھلے ماہ نو دسمبر کو سیال کورٹ میں کام شروع کروا کے گئے ہیں جس میں چار لاکھ لوگوں کو تقریباً پینے کا صاف پانی ملے گا پہلے فیز میں ایک سائٹ ساری سیال کورٹ کی سٹیٹ آف د آرٹ سیوری سسٹم بان جائے گا پانچ گرین پارکس ہیں ٹرافک گرین جننگ سسٹم ہیں دوہزار پچاس تاک کی سٹری ماسٹر پلاننگ ہے سترہ ارب روپے کا پیکج جو سیال کورٹ کے لیے گیم چینجر انشاءاللہ تعالی ثابت ہوگا کلین گرین سیال کورٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں تو اسی طرح انفرسٹرکچر کے بھی کام ہو رہا ہے اگلے الیکشن میں انشاءاللہ تعالی سیال کورٹ والوں کے پاس اپنا پرفارمنس سکور کارڈ لے کے جائیں گے اور میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ان پانچ شالوں میں جتنے کام پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کرے گی اس کا معازنہ سیال کورٹ کے لوگ پچھلے دو دہائیوں سے کر لیں جو جس طب سے خواجہ سب الیکٹ ہوتے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی پرفارمنس کی بیس پہ جائیں گے الیکشن میں آپ نے کہا کہ رات دو بجے کال کرنے کی نوبت آئی ہے تو کیا کال سے افاقہ ہوا تھا یہ دیکھیں یہ تو میں مختلف چینلز پہ بھی کہہ چکا ہوں میاں صاحب ان پی ایم ایل این کے دو بیانی ہیں میاں نواشیف صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا فخر قوم کا فخر جنرل باجوہ انہوں نے عمران ہان کو الیکشن جتوایا اور انہوں نے دہاندلی کروائی یہ میاں نواشیف صاحب کا بیانی ہیں دوسری طرف خواہی آصف کا کیا بیانی ہے انہی کے لیڈر ہیں کہتے ہیں میں نے رات کو دو بجے جنرل باجوہ کو اس لیے کال کی کہ سیال کورٹ میں داندلی ہو رہی ہے اور باجوہ صاحب داندلی رکوائیں اور جنرل باجوہ نے داندلی نہیں ہونے دی جنرل باجوہ نے داندلی رکوائی اور میں جیت گیا اب میاں صاحب کہتے ہیں وہ داندلی کروارہے ہیں ہایا صاحب کہہ رہے ہیں وہ داندلی رکوارہے ہیں تو میں پی ایم ایل این کے جو ورکرز ہیں بلحسوس جو ان کی لیڈرشپ ہے ان کے لیے سوال آپ کے چینل سے چھوڑے جا رہا ہوں اور اگر آپ یہ میرا کلپ انہیں بیش سکیں کہ پہلے یہ فیصلہ کریں کہ ان دونوں میں سے سچ کون بول رہا ہے اور جھوٹ کون بول رہا ہے اور جواب نے سوال مجھے کیا ہے جب یہ لوگ خود بتا دیں گے کہ میاں نواشیف سچ بول رہا ہے تو اس کا مددہ پھر خواجہ آسیف جھوٹ کون بول رہا ہے اور اگر خواجہ آسیف سچ بول رہا ہے تو پھر میاں نواشیف جھوٹ کون بول تو میرے سوال جو آپ نے مجھ سے پوچھا اس کا جواب ان کے پاس ہے تو میں منتظر ہوں کب یہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ جنرل باجوہ جو ہمارا فخر ہے پوری قوم کا ان کے بارے میں ان دونوں لیڈرشپ کی کس کا بیانیہ ٹھیک ہے آخر میں میں یہ جاننا چاہتا ہوں بالخصوص سیالکورٹ کے حوالے سے ایک رنگ روڈ کی بازگشت سن رہے تھے وہ پراسس کہاں تک ہے اور کہاں سے ہو چروع ہوگا کہاں تک چلے گا رنگ روڈ بھی ہے اور ہم کوشش کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ سے سیالکورٹ سٹی تک سیکس لینز کا بھی ایک ٹریک بن جائے ایک انڈر پاس کی ضرورت ہے ایک دو انڈر پاس کی سیالکورٹ میں وہ پروجیکس ہم نے اگلے بجٹ کے لیے تیار کر لی ہیں اور میری پوری کوشش ہے پرائیم نیسٹر عمران حان سے وہ منظور بھی کروائے جائیں چونکہ سیالکورٹ وہ شہر ہے ایک عظیم شہر ہے سیالکورٹ دس عرب سے زیادہ ٹیکس جمع کرانے والا سیالکورٹ ڈائی بلینڈ ڈالر سے زیادہ ایکسپورٹ سیالکورٹ کے عظیم شہریوں نے کاروباری برادری نے بزنس کمیونٹی نے ائرپورٹ ائر لائن ڈرائی پورٹ سیالکورٹ کے دیگر پروجیکس کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے سیالکورٹ کے لوگوں کی تو میں سمجھ رہا ہوں کہ سیالکورٹ ڈیزرو کرتا ہے کہ سیالکورٹ کے اوپر حکومتی سطح سے اور انویسمنٹ آنی چاہیے میں سنز اف سیالکورٹ کا شکلی ادا کرنا چاہتا ہوں کرونا پنڈیمک میں دس کروڑ کے قریب سنز اف سیالکورٹ نے پیسے جمع کیے جس سے ہم نے تین کروڑ کے قریب ایک لیب لگائی جس میں فری ٹیسٹنگ ہوئی سیالکورٹ کے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے اور اس کے علاوہ مزید ہیلتھ کے اوپر سنز اف سیالکورٹ اور سیالکورٹ کے جو پولیس ٹیشنز کی میں آباد کر رہا تھا ان سب نے مل کے کام کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں سیالکورٹ میں بہت پوٹینشل ہے سیالکورٹ کے لوگوں میں بہت پوٹینشل ہے جذبہ ہے پیشن ہے درد رکھتے ہیں سیالکورٹ کے لیے اور انشاءاللہ تعالی ان لوگ کے ساتھ مل کر سیالکورٹ کوئی موڈل سیٹی بنائیں بہت شکریہ اسمان صاحب آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا اور ہمارے چینل پر اتنی طویل گفتگو کی دوستو آپ نے وزیراعظم پاکستان کے خاص الخاص خاص الخاص لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ ہمارے یہ علم میں ہے کہ وزیراعظم پاکستان اپنے وزیروں مشیروں کو بھی ان کے اوپر بھی چیک رکھتے ہیں اور وہ لوگ جن پر عمران خان بہت اعتماد کرتے ہیں ان اعتماد کرنے والے جو اشخاص ہیں انہی میں سے اسمان ڈار ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ابر رہے تھے ہمارے ذہن میں تھے ہم نے ان سے کی ہے اس پہ مطمئن ہوئے یا نہیں اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنی تنہائیوں اپنی محفلوں اور اپنی دعا میں ہم سب کو یاد رکھئے گا اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں